موجودہ دنیا ہے یہ اپینینز کی دنیا ہے وار اف اپینینز ہے ہم اپنی اپینین اپنا نیرٹیو کس طرح بیان کر سکتے ہیں ہم اپنی بات کس طرح لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں یہ اصل لڑائی ہے اور یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی اور اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہاں پہ ہم پہنچے میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا پچھلی حکومت میں پچھلی حکومتوں نے مسلسل جو انفومیشن منسٹری کے ادارے ہیں ان کو ایک ایسے محکمے بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد صرف ووٹروں کو نوکریاں دینا تھا انفورچنیٹلی صرف پی ٹی وی کے اندر بائیس سو لوگ دس سالوں میں بھرتی کیے گئے اور جناب سپیکر ان کو کیسے بھرتی کیا گیا وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی ہوئے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ڈیلی ویجز سے انہیں ایک کمیٹی بنی یہاں پہ انہوں نے ان کو کنفرم کر دیا بتیس کروڑ روپیہ پی ٹی وی ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہا ہے اور ان میں پانچ فیصد لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ ذمہ کوئی کام لگا سکے آپ نے پوری کارپریشن بٹھا دی میرے لیے بڑا آسان ہے میں آج منسٹر ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے سارے جو منسٹر ہیں ہمارے لیے بڑا آسان ہے ہم اپنے میکموں میں اپنے ہر پولنگ اسٹیشن سے دس دس پندرہ پندرہ لوگ اٹھائیں ان کو بھرتی کر دیں اس کے بعد ہم الیکٹیبل ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا آپ کی اے پی 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 پوری بیٹھ گئی آپ کی پی ٹی وی کارپریشن آپ نے پوری بٹھا دی آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا آپ نے سٹیل میل کو بٹھا دیا اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی امارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب سپیکر یہ ہے وہ لیگیسی جو انفورچنیٹلی ہم نے انہیرٹ کی ہے اور اس میں کوئی شباہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فائنس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس وار کی طرف آگے بڑھے انفورمیشن منسٹری کو بدقسمتی سے جناب سپیکر پچھلی حکومتوں نے مسلسل صرف رولنگ پارٹی کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا ہم نے اس کو اس کا جو درجہ ہے اس کو رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کے بجائے سٹیٹ کے سپوکس پرسن کے طور کے اوپر ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہم اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اداروں کو سٹنٹن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آگست میں چودہ آگست کو چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے ہمارا خیالتہ چودہ آگست کو کریں گے لیکن آپ انشاءاللہ تعالی آگست کے پہلے ہفتے میں جناب سپیکر ہمارا پی ٹی وی مکمل ایچ ڈی ہو جائے گا اور پہلی بار پاکستان کے لوگ پی ٹی وی کو ایچ ڈی کے اوپر دیکھ سکے گے اس کے ساتھ اے پی پی اسوسییٹیڈ پریس آگست پاکستان جناب سپیکر اس کو ہم ایک مکمل اے ایف پی اور روائٹرز کی سطح کے اوپر لے جا رہے ہیں اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی کریں گے اور ایک ورلڈ کلاس نیوز ایجنسی پاکستان کی پروگرامنگ کی صورت میں آئے گا جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو پاکستان کو مکمل طور کے اوپر ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگست کے مہینے میں ریڈیو پاکستان کی نئی جو پروگرامنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی جناب سپیکر یہاں پر جو کچھ اور اہم باتیں ہوئیں ان میں ایک سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ ہمارے ہاں جنرلس کی جو سیفٹی ہے اس کو خطرہ یہ ایک مسلسل ایک انٹرنیشنل پروگنڈے کو سہارا دیا جا رہا ہے یہاں کے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے میں وان کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن کو ان کی جو کرٹیسزم ہے وہ نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا ہمارے کچھ صحافی دوستوں کا کرٹیسزم بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا میں اس کو کنٹرڈکٹ نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پپس پارٹی کے دور میں ہوئے یہ ریکارڈ انتالیس حملوں میں بتیس شعافی اپنی جان کی بازی ہار گئے مسلم لیگ نون کے دور میں اٹھارہ حملے ہوئے جن میں چودہ صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے اور پی ٹی آئی کے دور میں آٹھ حملے ہوئے ہیں اور فرق کیا ہے فرق یہ ہے جناب سپیکر کہ تمام جو پی ٹی آئی کے دور میں مقدمے ہوئے ہیں جن میں مرڈرز ہوئے ہیں تمام کے تمام میں تفتیش ہوئی اور تمام کے تمام میں وہ جو معاملات ہیں ان کے مجرم پکڑے گئے اور وہ عدالتوں کے سامنے ہیں پتکسمتی سے جو دو صحافی مرڈر ہوئے اور ان کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ ایک نوشیر و فروز میں ہوا اور ایک سکھر میں ہوا اور میں اپنی بہت ہی محترم کلیگ شازیہ مری سے کہوں گا ان سے زیادہ تو سندھ گورنمنٹ میں انفلوینس کسی کا نہیں ہے تو وہ میربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ عزیز اور عجے للوانی کا جو مرڈر ہوا اس کے قاتل کون اور پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں سندھ حکومت کی اس کارکردگی کے اوپر اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پتہ کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ کیسے ہوا جہاں تک ایک اوورال پکچر کا تعلق ہے جو پی ڈی ایم اے کا جو ہم مساودال بنانا چاہتے ہیں جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہت ہی محترم کلیگ مریم اورنگزیب جن کا میرا بہت ہی اعترام ہے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی پی ڈی ایم اے کے آرڈیننس کے اوپر بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فیک نیوز تھی اس طرح کا کوئی آرڈیننس ایشو نہیں ہوا تھا سو بحیثیت ایک میمبر نیشنل اسمبلی کے اور بحیثیت ایک انتہائی قابل اعترام سیاستدان کے ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اپنے بڑا دل کرتی اور میرے سے اور پی ٹی آئی کی حکومت سے معافی مانگتی کہ میں نے ایک فیک نیوز کے اوپر غلط کیمپین چلائی اور یہی میں کچھ ان کے دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اشتہار بھی دیے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب آپ فیک نیوز ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر معافی مانگیں اب جناب سپیکر مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے فیک نیوز آتی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی جو معاملات ہندوستان سے چلتے ہیں ہندوستان سے تین چار جگہ ہیں وہاں پر یہ سٹویٹس اوریجنیٹ ہوتی ہیں ان کو افغانستان سے بوسٹ ملتا ہے اس وہ یہاں پر آتی ہیں اور ہمارے کچھ نادان دوست چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بن جاتے ہیں ابھی ہمارے بہت ہی پیارے دوست بات کر رہے تھے کہ پی ٹی ایم کے نیرٹیو کے اوپر بات نہیں ہوتی آپ کو سٹیٹ میڈیا کی کیا ضرورت ہے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے مجھے آپ بتائیے سویس لنڈن میں ایک ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخواہ سے کیونکہ خیبر پختونخواہ کی روایات کی امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے خیبر پختونخواہ کے جو دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ لنڈن میں پاکستان کی امبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں کوئی ان میں پختون شامل نہیں کوئی ان میں کے پی کا آدھ بندہ شامل نہیں ہے لیکن ان کے رائٹ اپس کو ان کی گفتگو کو لنڈن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے لنڈن کی اخباریں یا لنڈن کا میڈیا یہ کام مفتمے کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اورجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف مومنٹ یہ مفتمے ہو رہی ہے یا امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفتمے چھپتے ہیں نہیں جنابے سپیکر ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے اس لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن نہ دیں ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو سو پچاس سے زیادہ ہمارے اپنے چینلز ہیں تر تالیس سے زیادہ بیرونی چینلز ہیں یہ تمام انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ہاں حکومت کے اندر ہمارے ہاں اپوزیشن کے اندر ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے جڑا ہوا ہے ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشکمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے نیکسس آف ایول جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں مجھے آپ بتائیے آج ہمارے دوست بات کر رہے تھے آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے کہ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دھوراتے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت عبران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفرمیشن کو پاکستان کا جو نیرٹیو ہے پاکستان کا جو بیانیاں ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ہم جو بھی دقیقہ فت گزاشت ہے وہ ہم کریں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جنرلس پروٹیکشن ایک بھی بات ہوئی ہے اور پی ایم ڈی اے کی ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیراعظم کی ہاؤزنگ انیشیٹیفز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں میں صرف دوبارہ اپنے پیوز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا ذرا حمد کریں اور بلاول بھوٹو صاحب سے کہیں کہ جنرلس پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیمن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں تو جناب سپیکر میں صرف مختصرا یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حقائط دامن تو ذرا دیکھ بندیے کبا دیکھ بہت شکریہ جی